اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے تو آج جو ہم بنا رہے ہیں ریسپی وہ ہے چکن چوامن اس کو آپ سپیگٹی بھی کہتے ہیں چکن سپیگٹی تو آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں پاکستانی اپنے سٹائل سے بناتے ہیں تھوڑی سپائسی حالانکہ چائنیز بلکل بھی سپائس نہیں ڈالتے اور پاکستانی اس کو پورے مسالوں کے ساتھ پیاز بھون کے اور پھر اس طرح بناتے ہیں کافی سارے لوگ لیکن میں ایسے نہیں بناتی جو میرا طریقہ ہے میں وہ آپ کو آج بتاؤں گی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے چکن لیا ہے اور اس کو جولین کٹنگ میں کٹ لیا ہے لمبا لمبا اور پھر اس کے اندر میں نے سویا ساوس اور چلی ساکس دو چمچ سویا ساوس اور دو چمچ چلی ساوس اور ایک چمچ ہم نے وینیگر ڈالا ہے وینیگر ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے ہم تھوڑا سا اس کو مکس کر لیں گے اس میں ایک چمچ میں نے کون فلاور کا بھی ڈالا ہے وہ بھی ڈال دیں آپ اس کے اندروں مکس کر لیں اور تھوڑے سے دیر کے لیے اسے ایک گھنڈے کے لیے آپ اس کو رکھ دیں میرینیٹ ہونے کے لیے تو یہاں پہ میں نے گاجرے جولین کٹنگ میں شملا مرچے اور بند کو بھی کو کٹ لیا ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ ابھی تھوڑا ٹائم تھا تو ہم ساتھ ہی دوسرے چولے پہ ہم مگڈال کر پانی میں اور سپیگٹی کو ہم بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ جب اچھی طرح بوائل ہو جائے گی تو ہم اپنا نیکسٹ پروسیجرز اٹھار کرتے ہیں یہاں پہ میں بناوں گی سپیگٹی کے لیے ساوس تیار کروں گی چوامین کی اس میں دو چمچ چلی ساوس جالوں گی ایک چمچ چلی ساوس کیونکہ میں نے پہلے بھی اس میں ڈالی ہے چلی ساوس ایک سے ڈیڑھ چمچ میں چلی ساوس کا ایڈ کروں گی تو آپ اپنے دیکھ لیچے گا اپنے حساب سے نمک وغیرہ جو آپ نے جیسا آپ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی کرتی ہوں اس میں تو وائٹ پیپر اور بلیک پیپر تھوڑی تھوڑی آپ ڈال دیں کیونکہ ہم نے جو ہے اس میں بھی میریونیشن میں بھی ہم نے استعمال کی ہے بلیک اور وائٹ پیپر دونوں اور دو چمچ میں نے اس میں بھر کے چلی گارلک ساوس ایڈ کیا ہے وہ ہم ڈال کر اور اس کو مکس کر لیں گے اچھا لوگ ساوس کو بناتے نہیں ہیں بیچ میں ہی سب چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں جب کھا رہے ہوتے ہیں تو میں پہلے ہی ساوس تیار کر کے رکھ لیتی ہوں اور پھر جب سب چیزیں پک جاتی ہے تو ایڈ میں میں یہ ساوس اس میں ایڈ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نمک تھوڑا بھول گئی تھی تو پھر میں بعد میں نمک کو بھی ایڈ کر دیا بہت سے لوگ جو ہے وہ ساوس تیار نہیں کرتے اس کی وہ ڈائریکٹ ہی اس میں ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑے سے میں نے فرائز بنائے تھے تو وہ بھی میں نے اس کے ساتھ ایڈ کرنے ہے تو ہم لیں گے تھوڑا سوائل اس میں ہم ڈالیں گے ایڈریک لسن کا پیس اس کو ہم سوٹے کر لیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے گاجریں گاجریں ہم اس لیے شامل کریں گے تاکہ یہ جلد جو ہے نا دھوڑی دیڑ سے سافٹ ہوتی ہیں تو ان کو ہم پہلے تھوڑے سا سافٹ کر لیں گے بس پھر ہم اس کو تھوڑا سافٹ ہو جائیں تو ہم اس میں شملہ مرچے اور بند گووی بھی ایڈ کر دیں گے اور ہم نے ان کو زیادہ نہیں پکانا ان سے ان کا کلر خراب ہو جائے گا تو آپ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ مت پکائیں اور گلنے سے تو اس کا رنگ جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جائے گا تو ہم یہاں پر شملہ مرچے اور گووی کو ایڈ کر لیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم سوٹے کریں گے سٹر فرائی کریں گے ہم زیادہ اس کو فرائی نہیں کریں گے تاکہ اس کا کلر خراب نہ ہو بس پھر میں اس کو جلدی چولے کو بند کر دوں گی آپ تھوڑا ہائی فلیم پہ اس کو سٹر کیجئے گا ویجریبلز کو تاکہ یہ جلدی سے تھوڑے ساکٹ بھی ہو جائیں اور اپنا کلر بھی خراب نہ ہو ان کا ان کو ہم پھر نکال لیں گے تمام ویجریبلز کو اور چکن کو ایڈ کر کے اس کو بھی فرائی کر لیں گے اسی آئل میں تھوڑا چکن فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں وہ جو ہم نے سوس بنائی تھی اس میں سے ہاپ سوس جو ہے وہ ہم اس میں اسی وقت ایڈ کر دیں گے اور ہاپ کو بچا لیں گے تو یہاں پہ میں نے وہ سوس جو ہے جو برائی تھی وہ ایڈ کر لی ہے اور اب اس میں تھوڑا تھوڑے یہ چکن گل گیا ہے تو ہم اس میں ساری فرائی کی ہوئی جو ویجریبلز تھی وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا ہم نے پکا لینا ہے زیادہ نہیں پکانا یہاں پہ سپیگٹیز بھی نوڈلز بھی ہماری جو ہیں وہ اچھے سے بوائل ہو گئی ہیں تو بس اس نوڈلز کو اب ہم اس مکسچر میں ایڈ کریں گے اور نوڈلز کو اور اس ویجریبلز کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور جو ہم نے ساوس بچائی تھی ہاف وہ ساوس آپ اس میں ہم اس ٹائم پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اور بس ہماری سپیکٹیز تیار ہے یہ جی ہے اس کی فائنل لک جو میں نے فرائیس بنائے تھے وہ میں نے اس کے ساتھ سرپ کیے ہیں اور ساتھ آپ وہ جو ساوس تھی وہ بھی آپ اس کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں منا کے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹائی کیجئے گا اور جب آپ کا دل چاہے اچھا کھانا کھانے کو یا اچھا بنانے کو تو آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا چومن ضرور بنائیے گا اور یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور سب لوگ آپ جب بنائیں گے اس ریسپی سے تو سب لوگ ان کے چاٹے رہ جائیں گے لازمی اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اپ کے ایک دعوت کے منیو میں ایک نیا ایڈیشن بھی ہوگا اور اس دعوت کے منیو کو چار چاند بھی لگائے گا تو آپ ضرور اس مزیدار ریسپی کو بنائیے گا بھی اور سب کو کھلائیے گا بھی بنا کے تو اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور جب آپ کو تعریفیں ملیں تو مجھے ضرور یاد رکھے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا خوش رہیں خوشیہ بانٹیں اللہ حافظ